بسم اللہ الرحمن الرحیم روڈ ٹی وی کے ناظرین جیسا کہ جانتے ہیں مختلف قسم کی ویڈیوز بنا گئے آپ دوستوں سے شیئر کرتے رہتے ہیں ہمارے مختلف موضوعات جیسے سپر مباسا روڈز گراس مکعی اور جاندوں کے بارے رہائش اور مختلف موضوع پر ہم ویڈیوز بنا چکے ہیں جو آپ دوستوں نے بہت پسند کی لائک کی اور اسی طرح ہمیں ویڈیوز کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں مکعی کے بارے میں مکعی کی فصل چون کے بہاری بجائی آلموس ہو چکی ہے کچھ ہی علاقے ہیں جن میں کسی وجہ سے بارش ہو گیا رہے گی ویسے مکعی کی کاشت ممکن ہے جو آج کا دوست کاشت کر رہے ہیں جو مکعی کی پچھتی کاشت چل رہی ہے زیادہ تر علاقوں میں نوے پرسنٹ کے قریب جو ہے مکعی بہاری ہے اس کی کاشت مکمل ہو چکی ہے کوئی جگہ پر مکعی ایک فوٹ ڈیڑھ فوٹ اور دو فوٹ ڈھائی فوٹ تک بھی مکعی ہے بارشوں کے بیسے کچھ دوستوں حباب کے قویشنز آ رہے تھے کہ جی آیا جی اب بارشیں بار بار ہو رہی ہیں تو اس کا کیا کیا جائے کچھ دوستوں تو اس میں یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا کے دوستوں شیئر کر دوں تاکہ جو چھوڑے چھوڑے مسائل سامنے آ رہے ہیں ان کو کور کر سکیں ایک بارشوں کے سلسل ہے میں سے پہلے ایک میں نے مکعی کے بارے میں پہلے جو بیس دن ہے اس پر ایک ویڈیو بنا گیا ہے دوستوں شیئر کی تھی جس کا جو لنک ہے وہ آپ کو اوپر مل جائے گا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جی پہلے جو مکعی کے بیس دن ہے وہ اس میں ہم نے مکعی کو کیسے سبھالنا ہے اس کی کیسے دیکھ بال کرنی ہے اور اسی طرح یہ باقی نیکس آنے والے دینا ہے اس کے لیے یہ میں اس ویڈیو میں بتاتا چلوں گا ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ نت نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہر فصل کے بارے میں ہر چیز نئی سے جدید سے جدید آتی جا رہی ہے بہت سی معلومات ایسی ہوتی جن کے بارے میں میرے پاس بھی انفارمیشن نہیں ہوتی اور دوستہ باب کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے تو میں یہ ارز کرتا ہوں کہ کمیٹس میں یہ آپ وہ انفارمیشن ہم سے شیئر کرتے رہا کریں اگر کہیں پہ ہم کو گلتی کر رہے ہیں یا کوئی ایسی بات ہے جو ہم آپ کو نہیں بتا سکے تو وہ کمیٹ میں لازمی لکھا کریں ہمیں بتایا کریں تاکہ وہ تو ہم اس کی درست کی بھی کر لیں اور وہ دوسرے دوستوں تک بھی پہنچ جائے تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ دوستوں سے میں ایک دعا فر کہوں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں تو آتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب نمبر وان تو جی ہوا ہے جو زیادہ گیتی کا آج تھا وہ مکعی دو اڑائی فٹ ہوں کے قریب ہو چکی ہے تو جو وہ دو اڑائی فٹ والی مکعی ہے اس میں تو کوشش کرنی چاہیے کہ جس کی بھائی نے بی اے پی فاس فیٹ کھا دیں اور پٹاش کی خاد اور یوریا سیمٹی پرسن مکمل کر لیا ہے تو وہ دانے دار کی طرف چلا جائے وہ زنگ بھی ڈال دے اس میں اور وہ جو سپریئے کا تو آرموست اس نے کمپلیٹ کر لیا ہے اگر کسی دوست نے اس کی مکعی بارش میں بھی بڑھوٹی کرتی گئی لیکن پانی نہیں لگا سکا تو وہ کوشش کریں بارش کا پانی جو کھیت میں کھڑا ہے اسی پر وہ فوکس کریں اسی میں وہ ڈی اے بیو پیر اگر کس مکدار باقی رہ گئی ہے تو وہ ڈال دے اگر کسی نے پٹاش ابھی تک نہیں ڈالی وہ بھی لازمی اس کو کمپلیٹ کر لے اور کچھ دوستوں حبابوں کے میں دیکھتا رہتا ہوں کہ یہ کیڑی کا مسئلہ آ رہا ہے اور شوڑ فلائک آ رہا ہے تو یہ دوستوں کی ابھی فصل چھوٹی ہے ابھی ایک سے ڈیٹھ فوڈ تک ہے وہ کوشش کریں کہ وہ ایک فوڈ کے اندر وہ سپریئے کر دیں یہ انتظار نہ کریں کہ فصل بڑی ہوگی اور فصل بڑی ہونے کے بعد ہم اس پر تن ہزار ڈال لیں گے تو فوری طور پر وہ سپریئے کریں کیونکہ اگر میرا جو ایکسپیرنس ہے میں اپنے ایکسپیرنس کے باعث بتاتا ہوں اگر کھیت میں ایک دن شوڑ فلائی ہے جسے ہم کیڑی کہتے ہیں وہ کیڑی گیا گڑواں اس کا ایک دن کے اندر اٹیک ہو تو آپ کی مکعی ہے جو اس کی ایک مند پیداوار کم ہو جاتی ہے ایک دن کے نقصان اتنا کرتی ہے یہ جو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ فلان شخص کی مکعیجی ایک سو تیس مہ نکلی ہے ایک سو چاریس مہ نکلی ہے تو وہ جو ڈیفرنس آتا ہے وہ دو ہی باتوں کا ہے نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس نے جڑی بوٹی ہے ٹائم سے کنٹرول کی ہے اور آپ اس کو نہیں کر سکے اور دوسری یہ ہے کہ جو گڑواں ہیں جو شوٹ فلائی ہے جو نقصان کرتی ہے وہ جس نے ایک سو تیس چاریس مہ نفی اکر پیداوار لی ہے تو اس نے ان کو کنٹرول کیا اور آپ اس کو دوبارہ وقت کنٹرول نہیں کر سکیں دو دانیدار کا انظار نہ کریں ایک دفعہ سپری اور کر دیں اگر کسی دوست کی جڑی بوٹیاں دوبارہ سے گئی ہیں اور اس نے کہا پہلے سپری کی تھی تو وہ دوست بھی سپری دوبارہ سے کر دیں جڑی بوٹیاں کو کنٹرول کریں کیونکہ جڑی بوٹیاں ایک ہاتھ کا زیادہ حصہ ضائع کر دیتی ہیں تو نیکس یہ تھوڑی سی بات میں بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی دوست نے سپری کر لی ہے جڑی بوٹیاں کنٹرول میں ایک ہاتھ بھی کمپلیٹ کر لی ہے جسٹ یوریا رہتی ہے یا زینک وغیرہ تھوڑی بہت رہ گئی ہے تو وہ لازمی اس وقت فوری طور پر دانیدار کا آغاز کر دیں وہ دانیدار جو مختلف کمپنیز ہیں ان کی دانیدار فیلڈ میں آویلیبل ہے وہ کہ لاغ ڈان کے ویسے زیمدانوں کو تھوڑی پریشانی آ رہی ہے لیکن وہ خرید دیں خرید کے جیسے بھی اس کو فوری طور پر ڈالیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کی فصل کا بالکل یہ اچھا ٹائم ہے دانیدار ڈالنے کا آپ فوراں دانیدار ڈالیں اور انشاءاللہ تعالی یہ بہت ہی اچھا ریزلٹ آئے گا بہت ہی بینفٹ ہوگا کچھ دوستوں کا کوئیشنز آئے تھے کہ آیا دانیدار ڈالنی چاہیے یا جیسے کہ ہم سپریے کر دیں تو سپریے خاص حد تک آپ کو فائدہ کرتی ہے لیکن اس کے بعد جو بہتر دانیدار کے ریزلٹ آتے ہیں جو گڑویں کو کنٹرول دانیدار کرتی ہے وہ سپریے نہیں کرتی وہ کہ بہت اچھے سی کمپنیز ہیں جن کی سپریے موجود ہیں ہمارے پاس لیکن جو دانیدار کا ریزلٹ ہے تو وہ دوسری سپریے ہواں کا نہیں ہے تو کوشی کریں دانیدار لازمی ڈالیں تھوڑی محنت ہے بارش کے ویسے فیلڈ گیلے ہیں وہاں پر تھوڑی مشکل بھی ہے دانیدار ڈالنے میں تو کوشی کریں دانیدار کو ڈالیں اور بس یہی تھا جو میں نے اپریل کے اندر جو ماہ لازمی تھا کیونکہ اپریل آ رہا ہے تو اپریل کے اندر جو ضروری باتیں تھیں کہ آپ سپریے مکمل کر لیں اپنے دانیدار مکمل کر لیں خاد مکمل کر لیں اور کوشی کریں یہ جو خادے وغیرہ ڈالتے ہیں تو ہر پانی کے ساتھ آپ کچھ نہ کچھ خیت کو لازمی دیں اگر ایک مردبہ آپ نے ڈی اے پی دی ہے تو دوسری مردبہ آپ اس کو زنگ ڈال دیں یوریا ڈال دیں ساتھ آپ اسی طرح حیمت کے ساتھ ڈالیں ہر پانی کے ساتھ جو مکعی کے خیت کو لگاتے ہیں ایک نائک جیسے نیوٹرنز ہیں وہ کچھ نہ کچھ آپ دیتے رہیں اس کا انشاءاللہ ریزلٹ آپ کو انڈ میں جب آپ کی فصل تیار ہو جائے گی اور پیداوار اچھے گی تو آپ کو ملے گا آج کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ بس یہ مکعی کے موضوع کو ہم نے کور کیا تھا تھا تھوڑی سی کچھ باتیں تھی ویڈیو آئی کچھ لمبی بھی ہو گئی ہے لیکن ویڈیو ایک دو اور پھر ویڈیو دیکھنے کا شکریہ جزاک اللہ نوامے یاد رکھے گا اللہ حافظ